اعوذ باللہ اسم العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلونا محمد ناظرین محترم السلام علیکم ناظرین جس حدیث کو میں نے سرنام اقلام بنایا اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم میں کا ہر ایک محمد ہے پہلا بھی محمد ہے درمیان میں جتنے آئیں گے وہ سب بھی محمد ہیں اور آخر میں جو آئے گا پردہ غیب سے وہ بھی محمد ہوگا آج جس امام معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے ان کے فضائل اور ان کی زندگی سے متعلق ان کے مسائب سے متعلق کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اپنے نوجوانوں کے لئے خاص طور سے جو سننے والے ہیں ان سے میری خاص گزارش یہ ہے کہ جب وہ کسی بھی محفل کسی بھی مجلس یا کسی بھی پروگرام کو سنتے ہیں یا اس میں جاتے ہیں تو ہماری پہلی جو ضرورت ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم معصوم کی زندگی سے اپنی زندگی کو اس آئینے میں کیسے سماریں اور ان اقوال سے کیسے استفادہ کریں یہ دیکھنا چاہیے آج کی تاریخ امام موسیق عاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ کون امام موسیق عاظم علیہ السلام جو امامت کی ساتھویں کڑی ہیں اور آپ کی جو شہادت ہوئی وہ ایک سو تیراسی ہجری میں سب سے زیادہ قسم پرسی کے عالم میں آپ نے قید و بند کی صحوبتیں برداشت کی اور یہ مشکلات جو آپ نے برداشت کی ہیں ایسا نہیں کہ صرف آپ کے ساتھ ہی مشکلات تھی لیکن بہت زیادہ مشکلات آپ کے ساتھ تھی جو آئینے معصومین علیہ السلام قید و بند میں رہے اور جن اماموں کو قید و بند کی صحوبتیں اٹھانا پڑی ان میں ایک عظیم شخصیت امام موسیق عاظم علیہ السلام کی ہے جنہوں نے مسائب بہت برداشت کی لیکن ناظرین محترم ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر معصوم کی زندگی ہمارے لئے مشل راہ ہے اگر اس نے قید خانے کے اندر زندگی گزاری تو وہ زندگی بھی ہمارے لئے مشل راہ ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ درس ہمارے لئے ہے جو ہمیں اخذ کرنا چاہیے ان کے زندگی سے اور جتنی زندگی انہوں نے قید و بند سے باہر گزاری اس میں بھی درس و تدریس نظر آتی امام موسیق عاظم علیہ السلام چھتے امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرضان تھے اور بعض افراد نے آپ کو نہیں مانا مثلا چھتے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ایک بڑا فتنہ کھڑا ہوا کہ جن میں سے اسماعیلی الگ ہو گئے اور انہوں نے جناب اسماعیل کو مثلا امام مان لیا اور اس کے بعد وہ پوری ایک تاریخ ہے کہ کس طریقے سے پھر ان میں خوجے اور بورے اور پھر مقنعہ دروزیہ اور جو فرقے تھے ورحل وہ سب سامنے آئے خوجے اور بورے یہ آج بھی موجود ہیں لیکن جنہوں نے چھتے امام کے بعد ان کے بیٹے ساتھویں امام موسیق عاظم علیہ السلام کو امام کی حیثیت سے تسلیم کیا امام مانا وہ ایک بڑی تعداد آج بھی الحمدللہ موجود ہے اس ناشری جو بھارہ اماموں تک مانتے ہیں اور جنہوں نے ساتھویں امام کو امام نہیں تسلیم کیا وہ بھی واقعات کربلا سے متاثر ہو کر غم کربلا مناتے ہیں کربلا کی تاریخ سے متاثر ہو کر امام حسین علیہ السلام کے پیغام سے متاثر ہو کر آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ پیغام کربلا کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جنہوں نے ساتھویں امام کو امام تسلیم کیا انہوں نے ان کے بیٹے اور اس کے بعد ان کے بوتے یہاں تک کے بارے میں امام تک کا سلسلہ آتا ہے ان سب کو امام کی حیثیت سے تسلیم کیا اور ان کی زندگی کو اپنے لئے مشل راہ بنایا ناظرین محترم ہمارے لئے بھی امام موسیق عاظم علیہ السلام کی زندگی ایک مشل راہ ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ معصوم کے اقوال کیا ہیں معصوم کس طریقے سے اپنے زندگی گزار رہے ہیں اور کیسے انہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے لئے جو جگہیں بنائی ہیں اور دوسروں کا جس طریقے سے ساتھ دیا ہے یعنی مشکلات میں رہ کر اپنی مشکلات کو پیچھے ڈال لیا اور دوسروں کی مشکلات کو حل کیا ناظرین محترم امام موسیق عاظم علیہ السلام کی شخصیت محتاج تعرف نہیں ہے ایک مرتبہ آ بیٹھے ہوئے ہیں کنیز آئی اور اس کے ہاتھ سے ایک پیالہ جو شروعہ کا تھا وہ چھٹ گیا شروعہ جو گرہ سالن وہ آپ کی دامن تک آ گیا آپ نے اس کی طرف دیکھا اس نے فوراں قرآن کی آئیت دہرائی کہ کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں کہ جو لوگ غصے کو پی جانے والے ہیں یعنی غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوسر رکھتا ہے امام نے اسے فوراں آزاد کر دیا یہ نہیں کہ صرف ماف کیا ماف کرنے کے بعد اسے آزاد کر دیا اب آپ دیکھیں کہ آج اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ بے شائع تو شاید ہم ماف تک اگر کر بھی دیں گے ماف کرنے کسی کو تو اسے آزاد کر دینا یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوگا ہمارے سامنے کہ ہم اسے آزاد کر دیں ہم یہ تصور کریں کہ ہم نے اسے ماف کر دیا یہی ایک بہت بڑا کام ہم نے کر لیا لیکن امام موسیق قادم علیہ السلام اپنے زندگی میں ایسے عامال کو انجام دے کر کہ غصے کو پی جانا غصے کو ضبط کرنا صبر کرنا یہ آپ نے اپنے عمل سے ظاہر کیا ناظرین محترم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئیمہ کی زندگی سے کچھ حاصل کریں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آئیمہ اکرام علیہ السلام کی زندگی میں کون کون سی چیزیں بہت اہم ہیں نمائع ہیں جو سامنے آتی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہر چیز کا تجدیہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنا اور اسے دیکھنا اور اس کا متعلقہ کرنا ہماری زندگیاں ناکافی ہیں اس کے لیے کم پڑ جائے گی ہماری اپنی زندگی امام کے معصوم کے زندگی کے ہر پہلو کو ہم دیکھ لیں یہ بہت مشکل ہے لیکن چند نمائع پہلو ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اجزاء سے اگر ہم فائدہ حاصل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی پوری زندگی کامیاب ہے مثلا غصے کو ضبط کرنا یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے غصے کو پی جانا یہ آسان کام نہیں ہے کہ ہم کسی کو معاف کر دیں غصے کو ضبط کر لیں اور کہاں پر غصے کو ضبط کرنا ہے یہ بھی اس کے مواقع ہیں یعنی ہر جگہ غصے کو ضبط کر لینا ایسا بھی نہیں ہے بعض مواقعوں پر غصے کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے لیکن عدب کا دائرہ ہو کہاں پر غصہ ضروری ہے کہاں پر غصے کو ضبط کرنا ضروری ہے ان مواقعوں کو سمجھنا یہ ہمیں قرآن بتائے گا یہ اہلِ بیت بتائیں گے ہم نے دیکھا کہ کربلا کی تاریخ ہمارے سامنے جب آتی ہے باب الہائج مولا عباس ابن علی ابن عبی طالب علیہ السلام یہ وہ شخصیت جس نے پوری زندگی اپنے غصے پر قابو پایا اس کے بیٹے ہیں جس نے اپنے نفس پر قابو رکھا مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے فرزند ہیں اور کربلا میں آپ کی جو شخصیت ہے وہ سب سے نمائن نظر آتی ہے الگ نظر آتی ہے یعنی ہیں ساتھ میں لیکن انداز کیا ہے کہ اگر زمین پر خط کھینج دیا ہے اور دشمن کی طرف دیکھ کر کہا کہ جب تک میں آقا سے اجازت لے کر نہ آؤں تم میں سے کوئی اس خط کو پار نہ کرے اب آپ دیکھیں شجاعت کا یہ عالم ہے کہ دشمن کے دل میں خوف پیدا ہے لیکن غصے کو ضبط کرنا اور اس کے بعد اپنی شجاعت کو اس انداز سے پیش کرنا کہ دشمن خوف زدہ رہے خیمے نصف کروائے گئے خیمے دریا سے ہٹائے گئے اب اس جتنے بھی کام آپ دیکھیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام جناب عباس علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اور جو جناب عباس علیہ السلام کر رہے ہیں ان سارے کاموں میں بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو اپنے اوپر قابو پا لینا بہت بڑا مرحلہ ہے لیکن مولا عباس باب الحوائض ہیں امام موسیق عاظم علیہ السلام بھی باب الحوائض کہلاتے ہیں اور آپ کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ہر معصوم کے حوالے سے میں نے پہلے ہی ارس کیا کہ جتنے بھی محمد ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے پیغمبر نے فرمایا کہ ہم میں ہر ایک محمد ہیں تو جو پہلا ہے وہی درمیانی میں ہیں اور وہی آخر میں جتنے آئیں گے وہ سب بھی وہی محمد ہیں اور آخر میں جو آئے گا وہ بھی محمد ہے ہر ایک کے حوالے سے اگر ہم گفتو کریں تو ہر ایک کے انداز صفات کردار تقریبا تقریبا ملتے جلتے ہیں کہیں سے کوئی فرق نہیں ہے اور اتحاد کا سب سے بڑا مرکز اسی لئے اہل بیعت کا گھرانا ہے کہ جہاں پر ہر ایک کی زبان ہر ایک کا انداز ہر ایک کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب بالکل ایک ہے کہیں کوئی تضاد نہیں ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے ہمیں اپنی زندگی میں واقعہ کربلا کو دیکھ کر اور آئیمہ معاسمین علیہ السلام کے کردار کو ان کی زندگیوں کو دیکھ کر سب سے جو اہم چیز ہے وہ اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے اتحاد اتحاد کے ساتھ ہی ساری چیزیں چل رہی ہیں یعنی عبادتیں بھی ہیں تو عبادتوں میں بھی اتحاد نظر آ رہا ہے ہمارے ہاں جو جماعت کا حکم رکھا گیا ہے وہ صرف اسی لئے کہ ہم متحد ہو کر جب کہیں کھڑے ہوتے ہیں تو اسلام کی اجتماعی قوت سامنے آتی ہے جتنے بھی آئیمہ معاسمین علیہ السلام ہیں انہوں نے یہی درست دیا کہ ہم اپنی زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو متحد ہو کر چلیں اللہ کی اطاعت کریں اس کے فرما بردار بن کر رہے ہیں اگر ہم اتی اللہ و اتی رسول علی العمر من کم پر عمل کر رہے ہیں تو یاد رکھئے کہ اطاعت کی پہلی منزل اللہ کے سامنے سر چھکانا ہے دوسری منزل اللہ کی طرف سے جب بھیجے ہوئے حادی رہبر نمائندے ہیں ان کی بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا ہے ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے اور اس کے بعد جو تیسری منزل آتی ہے وہ صاحبان عمر کی منزل آتی ہے یہ صاحبان عمر کی منزل بہت مشکل ہے کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک کہیں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا ہے سب مانتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اللہ اور اس کا رسول اللہ اور اس کا رسول لیکن جب رسول کی آنکھ بند ہوئی ہے اور ظاہری طور پر رسول دنیا سے پردہ کر گئے اور رسول دنیا سے چلے گئے تو اب اس کے بعد جب صاحبان عمر کی منزل آتی ہے جس میں ہمارے آئین میں اکرام علیہ وآلہ وسلم ہیں اور امام موسی قاظم علیہ السلام بھی اسی میں آتے ہیں تو یہ جو ساتھویں امام ہیں یا ان کے آگے جو امام آئیں گے بارہ اماموں تک کا جو سلسلہ ہے اس میں جو علی العمر کی بات جب آتی ہے کہ یہ صاحبان عمر ہیں ان کی اطاعت ہم پر اسی طریقے سے واجب ہے لازم ہے ضروری ہے جس طریقے سے پیغبر اسلام کی اطاعت واجب ہے تو یہاں پر مسلمانوں میں فرقے نظر آنے لگتے ہیں مسلمان بٹے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ ہمیں اگر ہم بالکل سیدھی بات سامنے کی دیکھیں اور تمام باتوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے صرف اتنا غور کر لیں کہ جو اللہ کے رسول نے کہا ہے بعد میں آنے والا اگر وہی پیغام دے رہا ہے اور اس میں کہیں کوئی تضاد نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانشین رسول ہے لیکن اگر رسول اور اللہ اور رسول کے بات جو آنے والا ہے اس کے کلام میں کہیں سے کوئی تضاد نظر آ جائے فرق نظر آ جائے تو یاد رکھیں یہ جو فرق نظر آئے گا یہ ہمیں بتائے گا کہ آنے والا جانشین رسول ہے یا نہیں ہے اگر فرق ہے تو جانشین رسول نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اگر اللہ نے اپنے رسول اپنے حادی رہبر کو دنیا میں بھیجا کہ امن و آمان قائم ہو اور آنے والا فتنہ و فساد کی بات کرے بعد رسول تو اس کا مطلب ہی کہ رسول کے مشن اس کے پیغام اللہ کے پیغام کو اس نے سمجھا ہی نہیں اور اس کے مخالف اگر بات کی ہے تو اس کا مطلب ہی جانشین رسول وہ نہیں ہے اللہ کے بعد اس کا رسول ہے اور رسول نے کہا ہم میں کا ہر ایک محمد ہے تو جو پہلے محمد کی صفات ہیں وہی درمیان میں درمیان میں جتنے آئیں گے ان سب کی بھی صفات ہوگی اور جو آخر میں آئے گا اس کی بھی صفات ہوگی امام حسیٰ قاظم علیہ السلام پوری زندگی جو آپ نے اپنا عمل اپنا کردار پیش کیا اس میں اور پیغمبر اسلام کے عمل اور کردار میں کہیں کوئی تضاد نظر نہیں آئے گا جس طریقے سے آپ نے صبر کیا جس طریقے سے آپ نے عبادت انجام دیں جس طریقے سے آپ نے مشکلات میں رہ کر ان مشکلات کو برداشت کیا قید و بند کی صحبتیں برداشت کی وہ تمام چیزیں پیغمبر اسلام کے کردار میں آپ کو نظر آ جائیں گی اور جو تعلیم جو تربیت پیغمبر اسلام دے رہے ہیں وہ تعلیم و تربیت آئمہ کرام علیہ السلام بھی دے رہے ہیں ناظرین محترم یہاں پر میں ایک بات کہتا چلوں کہ ہمارے اور تمام عالم اسلام کے لیے ہم سب کے لیے اگر ہم غور کریں اپنی زندگی اس سے متعلق کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے سامنے دو ہی چیزیں آئیں گی اہلِ بیعت بتائیں گے یا قرآن بتائے گا یعنی اللہ کی کتاب میں کبھی ارز کر چکا ہوں اس چیز کو کہ یہ دو چیزیں ہمارے لیے جو رہنما حادی رہبر کی شکل میں ہیں ایک اہلِ بیعت ہیں اللہ کے حادی اور رہبر آدم سے خاتم تک اور اس کے بعد ایمہ ماسوین علیہ السلام کی جو ذات ہیں ذواتِ مقدسہ ہیں اور کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اس میں آخری کتاب قرآنِ مجید ہے جو قیامِ قیامت تک باقی رہے گی ان دونوں میں کہیں کوئی اختلاف کہیں کوئی تضاد نہیں ہے ہم صرف اتنا غور کریں کہ ہم دنیا میں اتحاد کے لیے آئے ہیں اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے آئے ہیں اس مسافر خانے میں ہماری زندگی کتنے دن ہے اور جتنے دن ہم زندہ ہیں اتنے دن ہم اطاعتِ الٰہی کے لیے آئے ہیں یا فضول کی باتوں میں اپنی زندگی کو ضائع کر کے پھر یہاں سے وہاں واپس اسی مقام پر جانا ہے جہاں ہمیں اللہ نے بلایا ہے اور وہاں جا کر پھر ہم خالی ہاتھ ہوں گے یہ ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ ہوگا یہ ہمیں خود غور کرنا ہے تو اگر ہم اس بات کو خود غور کریں گے اور دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی جو ظاہراً بہت ہی مختصر زندگی ہے بہت مختصر ہے یعنی یہاں کے سو دو سو برس اب تو اس زمانے میں کوئی دو سو برس کا ہوتا ہی نہیں لیکن اگر کوئی سو برس نبے برس اسی برس زندہ رہ گیا تو یہ اس کی جو زندگی کے اتنے برس نبے اور اسی برس ہیں پچاس ساٹھ برس ہیں اس زندگی میں اس نے کیا حاصل کیا اور کیا دوسروں کو دیا دنیا والوں کو کیا دیا اسلام امن و سلامتی کا پیغام ہے اسی پیغام کو لے کر رسول آئے ہیں اسی پیغام کو آگے بڑھانے کے لئے احمد امام سمید علیہ السلام ہیں چنانچہ آج کی تاریخ جو شہدت امام موسیق عاظم علیہ السلام کی ہے آپ دیکھیں کہ اس میں دو فرقیں نظر آ رہے ہیں یعنی دو صورتیں نظر آ رہی ہیں دو طرح کے مسلمان نظر آ رہے ہیں ایک وہ مسلمان ہیں جو رسول کے احکامات کو پیروں تلے روند رہے ہیں کچل رہے ہیں اور ایک وہادی اور رہبر ہے جو رسول کا جانشین ہے جو مشکلات کو برداشت کر کے حق کی تعلیم اور تربیت کر رہا ہے حق کی ترویج نشر و اشاعت کے لئے اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے وہ بھی مسلمان ہے جس نے آپ کو قید کر رکھا ہے امام موسیق عاظم علیہ السلام کو وہ بھی مسلمان ہے وہ اپنے لئے دعویٰ کرتا ہے کہ میں کلمہ کو ہوں وہ کلمہ پڑھنے والا ہے مسلمان ہے لیکن اس کے بعد رسول کی اولاد کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں اور جب آپ کو قید کیا گیا ہے قید و بند کی صحبتیں آپ نے برداشت کی اور اس کے بعد آپ کی شہادت واقع ہو گئی تو آپ کے جنازے کو یعنی فرزند رسول کے جنازے کو جو تابوت ہے اس کو زنجیروں میں جکڑ کے پھول بغداد پر رکھ دیا گیا آپ تصور کریں ناظرین محترم کہ ہمارے سامنے چند ایسے لاشے نظر آتے ہیں جو قسم پرسی کے عالم میں ہیں ایک سرکار سید شہدہ کا لاشاہ ہے جو بے گور کفن کربلا میں پڑا ہوا تھا کوئی نہیں جو اسے کفن دے بیٹا ہے تو اس بیٹے کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں گلے میں توقع خاردار زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے فپی نے دیکھا کہ کیا انداز ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اب اس انداز سے کہ اپنے آپ میں جب برداشت نہیں کر پاتے ہیں پوچھتی ہیں فپی کہ بیٹا تم یہ چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا کیا ہو رہا ہے تمہیں کہ فپی امام آپ نہیں دیکھتی کہ ان ظالموں نے اپنے کچھ تھائے نجس کو دفن کر دیا اور میرے بابا حسین کا لاشا زمین پر پڑا ہوا ہے بے گور کفن جو دین کا محافظ شریعت کا محافظ ہے وہ حسین بے گور کفن پڑا ہے اسی فرزند حسین کی لاش آج فل بغداد پر رکھی ہوئی ہے امام زین العابدین علیہ السلام پوری زندگی مشکلات میں گزاری کربلا کی جو درناک کہانی واقعہ کربلا کا جو پس منظر کربلا کی جو چیزیں سامنے امام نے دیکھی تھی اس کو دیکھ کر امام جب قید سے رہا ہوئے ہیں تو رہا ہونے کے بعد بھی ناظرین محترم آپ دیکھیں کہ امام کے سامنے وضو کے لئے اگر پانی آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یہ امام کی زندگی وہ زندگی ہے جو ہمارے اور آپ کے لئے مشلے رہا ہے ان مشکلات کے بعد بھی امام نے عبادت کو ترک نہیں کیا امام موسیق عظیم علیہ السلام بھی قید خانے میں رہے تو اس کے بعد عبادت کو ترک نہیں کیا اور موجزات کا انداز یہ ہے کہ آنے والے ملنے والے آ رہے ہیں تو بتا دیا کہ کون تم میں سے زندہ رہے گا اور کون دوبارہ ہم سے ملاقات کرنے آئے گا کون زندہ نہیں رہے گا یعنی آپ آنے والے وقت کی بھی خبر رکھتے ہیں اور اپنے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ میں کب تک زندہ رہوں گا اور مجھے کون زہر دے گا لیکن دین کی نشر و اشاد کے لئے دین کی ترویج کے لئے آپ نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی بس ناظرین محترم میں آخر کلمات میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں ہر امام کی زندگی سے ہر معصوم کی زندگی سے درس حاصل کرنا چاہیے اس کا متعلیہ کرنا چاہیے اور جو متعلیہ کر کے آتے ہیں ان کے کلمات کو سن کر امام کے اخوال اور امام کی زندگی کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے کوشش کرنا چاہیے و آخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین